کیا یہ سچ ہے کہ رامائن میں وانر سینا کوئی بندروں کی سینا نہیں بلکہ کچھ اور تھی جب بھی بھارتی سنسکرتی کی بات آتی ہے تو ہر بار یورپین اتحاسکاروں اور بھارت کے کچھ لوگوں نے بھارت کے پراشین اتحاس اور سبھتا کو دبانے کی کوشش کی ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ سچ کو ختم نہیں کیا جا سکتا مہرشی والمکی نے یہ سپشٹ روپ سے کہا ہے کہ جو رامائن وہ لکھ رہے ہیں وہ ایک اتحاس ہے نہ کی کوئی کالپنک کہانی اور اس کے سبوت ہمیں بہت ساری جگہوں پر دیکھنے کو ملتے ہیں مہرشی والمکی شری رام کی سینا کو وانر سینا کہہ کر سمبودھت کرتے ہیں لیکن اصل میں وانر شبد سنسکرت کے دو مول شبدوں سے آتا ہے ایک ون اور دوسرا نر ون یعنی جنگل اور نر یعنی انسان اور اسی طرح وانر کا ارث جنگلوں میں رہنے والے انسان ہوتا ہے کیونکہ یہ پوری طرح سے سمبھو ہے کہ وانر سینا کوئی بندروں کی سینا نہیں بلکہ جنگل میں رہنے والے انسانوں کی سینا تھی جو ہزاروں سالوں پہلے استتو میں تھے گائز ایک چھوٹے سے بندر نے بوم بلاسٹ سے پورے ایوڈیا شہر کو بچایا تھا کیسے چلیے جانتے ہیں دراصل یہ بات ہے انیس سو اٹھان رکھی جب اتر پردیش پولیس کو یہ پتا چلا کہ ایوڈیا میں بیس کلو آرڈی ایکس پہنچایا گیا ہے جس کے بعد بوم سکوارڈ اور پولیس کی ٹیم اس آرڈی ایکس کو ڈھونڈنے کے لیے آیوڈیا پہنچ گئی لیکن اس بوم ڈسپوزل کرو میں ہی ایک بیقتی ایسا تھا جو یہ کام کر رہا تھا اس نے آیوڈیا کے ہنمان گھڑی مندر جا کر پانی کے ڈسپینسر میں ٹائمر سیٹ کر کے بوم رکھ دیا تھا لیکن پولیس نے اسے پہچان کر اسے پکڑ لیا اور جب اس سے پوچھتاچ کی تو اس نے بتایا کہ بوم پھٹنے میں صرف ایک منٹ رہ گیا ہے پولیس نے جی جان لگا کر اس بوم کو ڈھونڈنے کی کوشش کی اور کچھ سیکنڈ کے بعد انہوں نے دیکھا کہ پانی کے ڈسپینسر کے پاس ایک چھوٹا سا بندر تاروں کو کاٹ رہا تھا پولیس کو شک ہوا کہ شاید بوم ڈسپینسر میں ہی ہے اس لیے انہوں نے جب ڈسپینسر کھول کر دیکھا تو پتا لگا بوم پھٹنے میں صرف تین سیکنڈ بچے تھے گائز ایسا کہا جاتا ہے کہ اس ہنمان روپی بندر نے اپنے پربو شری رام کی پرمپریے نگری ایوگیا پر آنچ نہیں آنے دی ویسے آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کومنٹ میں بتائیں اور دل سے بولو جائے شری رام